ڈی سی لاہور کی زیرے سادارت میانی صاحب قبرستان کمیٹی کا اجلاس قبضہ شدہ جگہ واقضار کروانے کیلئے متعلقہ افراد کو نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ ڈی سی لاہور کا اہاتہ نجیب والا وابستان صوفیہ کی چار دیواری کرانے کا حکم سابق حکومت کی تعلیمی پالیسی ہزار و اساتذہ کی ترقی میں رکاوٹ بن کے تربیتی وارک شاپ سے مشروع ترقیوں کے منتظر اساتذہ دربدر پھرنے لگے مسئلہ جوالد حل نہ کرنے پر اساتذہ نے سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا ریسٹک ایجوکیشن اتھارٹی نے محکمہ تعلیم کے حکمات نظر انداز کر دیئے دو ماہ گزر گئے بھٹا مزدوروں کے بچوں کا ڈیٹا تاحال ابلوٹ نہ ہو سکا محکمہ سکول ایجوکیشن نے معاملے کا نوٹس لے لیا گیس کے قیمتوں میں اضافہ تندور مالکان کی مشکلات بھڑ گئیں متحدانان روٹی ایسوسییشن اور حکومت کا درمیان مزاکرات حکمی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے ایسوسییشن نے حکومت کو دی جانے والی ریڈ لائن میں مزید توانسی کر دی میاں محمود الرشید کی آؤٹڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسییشن کے وفد سے ملاقات ہوئی پی ایس جے کے ذریعہ انتظام آؤٹڈور ایڈورٹائزنگ کے معاملات پر تبادلہ خیال وزیر ہاؤسنگ کی وفد کو ایڈورٹائزنگ کے مطالق لاحے عمل تیار کرنے کی یقین دہانی سینٹ کے زمنی انتخابات کی تیاریاں مکمل الیکشن کمیشن نے ضروری ہدایات بھی جاری کر دی آراکین ایس ایمیلی کے پاس پنجاب ایس ایمیلی کا کارڈ ہونا لازمی پالنگ سیشنز کے اندر موبائل فون لانے پر بابندی آرد سوئین ناردرن گیس کمپنی لاہو ریجن گیس چوروں کے خلاف متحارک ہو گئی یو ایف جی ٹیم کی باٹاپور کے مختلف علاقوں میں کاریوائیاں گیس کا بڑے پیمانے پر غیر قانونی استعمال پکڑا گیا فیکٹری کا غیر قانونی کنیکشن بھی منخطہ صبح وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد کا ڈی جی اکسائز دفتر کا اچانک دوارہ حافظ ممتاز احمد نے سمارٹ کارڈ کے اجراح کے لیے مشینری کا جائزہ لیا سسٹم کو تین روز میں مکمل کرنے کی ہدایات ٹیو ویلز کو فال رکھنے کے اوقات کار تیہ ہو گئی واسا ٹیو ویلز اور سپوزل سٹیشنز پر اوقات کار عویزہ کرنے کے حکمات ڈی ایم ڈی واسا اسلم خان نیازی نے تارہ تمام ڈائریکٹرز اور ایکسین کو حکمات پر چاری کیے کرپشن معاشر کا ناصر کرا نیت کے ذریعے تمام الہمرہ آرس کاؤنسل میں کرپشن کے انوان سے شاعری کا مقابلہ مختلف کالوجز اور یونیورسٹس کے طلبہ کی بھرپور شرکت صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطول مہمان خصوص شرکت کہا کرپشن کے خاتمے کا آزم کر رکھا ہے قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ملک سے کرپشن ختم نہ ہو نئی نسل کی حفاظت ڈیاست کی ذمہ داری ہسپٹالیٹی ان میں سرچ فور جسٹس کے ذریعے تمام بچوں کے تحفظ کے حوالے سے تخریب صوبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم نے کہا نوجوان نسل کی رہنمائی سے ہی معاشرے میں بہتری آئے گی تاثبات سے بالاتر ہو کر ہر بچے کے ساتھ یقصہ سلوک ممکن بنانا ہے اور انٹی بیوٹک کا فائدہ کم نقصان زیادہ یو سی پی میں ورلڈ انٹی بیوٹک ویک کا تیسرا روز تھی بیماہرین کے طلبہ کو انٹی بیوٹک کے فوائد اور نقصانات سے متعلق لیکچورز دیئے اگاہی ووک کا بھی احتمام کیا موسیقی